اللہ تعالیٰ نے تمام پرندوں میں سے خود خود کو یہ شرف کیوں بکشا کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا خود خود وہ واحد پرندہ ہے جو زندگی میں صرف ایک بار شادی کرتا ہے اور اپنے جیون ساتھی کی وفات کے بعد بھی اکیلے ہی زندگی گزارتا ہے یہ اپنی مادہ کو مہر میں کھانے کی کوئی چیز پیش کرتا ہے اگر وہ اسے کھا لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی ہے پھر نار اس مادہ کو اپنے گونسٹے کی طرف لے جاتا ہے جو اکثر اوقات کسی درخت میں سراخ کر کے بنایا جاتا ہے اگر اسے گھر پسند آ جائے تو دونوں رشتہ ازواج میں منسلک ہو جاتے ہیں مادہ عموماً ہر موسم میں چھے سے آٹھ ہندے دیتی ہے اور بچے پیدا ہونے کے بعد باری باری بچوں کی ہوراک کا بندوبست کرتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی کو بھی کھانے کی کوئی چیز مل جائے تو وہ اکیلے نہیں کھاتا بلکہ دونوں کے اکٹھا ہونے کے بعد ہی سکھاتے ہیں ہدھ ہدھ کی چھٹی حص اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ زمین کے اوپر سے پانی کو محسوس کر لیتا ہے اس وجہ سے سلیمان الاسلام اس سے زیر زمین پانی ڈنڈنے کا کام لیتے تھے ہدھ ہدھ ہزاروں میل کا سفر بغیر رکے تیہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس وجہ سے سلیمان الاسلام نے اسے دوسرے ملک ملکہ بلکیس کے پاس خاند دے کر بیجا تھا ہدھ ہدھ کے ازدواجی زندگی آج کے دور کے انسانوں کے لیے ایک مثال ہے کہ وہ عقل نہ رکھنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کا کتنا حیال رکھتے ہیں اور انسانوں کے آپس میں جگلے ختم ہی نہیں ہوتے اگر آپ کو پوسٹ اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے شکریہ موسیقی